عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیر لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی میں آج سب سے پہلے ظالم اسرائیلی پولیس افسران اور فوجیوں کی جانب سے جو حملے ہوئے ہیں نمازیوں پر مسجد اقصہ میں اس کی گفتگو کروں گا ناظرین اسرائیلی پولیس نے فلسطین میں مسجد اقصہ میں داقل ہو کر مسلمان نمازیوں پر زبردستی دستی بموں سے حملہ کر دیا ہے اسرائیلی فوجی جوتوں سمیت مسجد اقصہ میں گھز گئے تھے مسجد اقصہ کے باب الرحمہ سے مسجد کے اندر نمازیوں کی درمیان دستی بم پھینکے گئے آنسوگیس کی شیلنگ کی گئی دنیا بھر میں مسلمانوں کی طرف سے اس حملے کی اس وقت مضمت کی جا رہی ہے اسطنبول میں ترک شہری اسرائیلی کونسلیٹ کے باہر جمع ہو چکے ہیں مسجد اقصہ کی بے حرمتی اور نمازیوں پر حملے کے خلاف احتجاز شروع ہوئے ہیں مسجد اقصہ میں پرام نمازیوں پر جاریت کی گئی مگر کوئی ایک بھی نمازی دھماکوں کے آواز سن کر نماز چھوڑ کر نہیں بھاگا بلکہ نماز مکمل کی گئی یعنی یہ بزدل، یہودی، ظالم، دہشتگرد، فوجی، نمازیوں جو نماز کے حالت میں تھے ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ ایک ریپورٹ کی مطابق اس وقت 175 فلسطینیوں کی زخمیں ہونے کی خبریں آ رہی ہیں جبکہ دو افراد کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں ناظرین اگرامی کل کا منظر مسجد اقصہ کا میدان جنگ کا نہیں تھا بلکہ ظالم یہودیوں کی جانب سے یک طرف حملے کا تھا جس کو بعض ریپورٹ میدان جنگ کی صورت میں تعبیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور فلسطینی مسلمانوں کو بھی خصوروار کردانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم یہودیوں نے ظالم یہودی فوجیوں نے نماز پڑھتے وقت اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا اور نماز پڑھتے وقت آنسو گیس کی شیلنگ کی تھی جس کی وجہ سے کئی فلسطینوں کی زخمیں ہونے کی خبریں آ رہی ہیں ناظرین اگرامی سعودی آرہوہ فلسطین آتھارٹی نے مسجد اقصہ میں نحتے فلسطین نمازیوں پر اسرائیلی فوج کی واحشانہ تشدد کی شدید مضمت کرتے ہوئے القصب میں فلسطینوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ تو کیا ہے جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ جو لوگ ظالم اسرائیل کے گود میں خود بخود بیٹھ چکے ہوں جن کو وہ لوگ تسلیم کر رہے ہوں غاسبوں کو ظالموں کو دہشتگردوں کو ان کی مضمت کرنے سے کیا فرق پڑھنے والا ہے ناظرین یاد رہے کہ مقبوضہ ایروشلم گشتہ کئی سال سے تشدد کا شکار ہے مگر کل جمعہ کی روز پیش آنے والے پرتشدد واقعات زیادہ تشویشناک اور غیر معمولی ہیں فلسطینی آتھارٹی نے مسجد اقصہ میں فلسطینی نمازیوں پر تشدد کی تمام تر ذمہ دار اسرائیلی ریاست پر آئید کی ہے بہت گئے ناظرین اگرامی بہت سارے لوگ زخمیں ہو چکے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کوئی بھی خلیجی ممالک نہ دنیا کا کوئی بھی ملک صرف مضمتی خرادات تک ہی محدود ہے کوئی بھی یہودیوں پر نکل کسنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے یہ ظالم یہودی اس وقت دہشتگردوں کا روپ اختیار کر چکے ہیں خونخار بھیڑیا بن چکے ہیں نہتے فلسطینیوں پر نماز کے موقع پر حملہ کرتے ہیں یہ بزدل یہودی فوج بہت گئے ناظرین اگرامی آئیے آگے کی خبر لے چلوں مشہور متنازع مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے والی اور حال ہی میں جس نے جو ہے دوہزار دو کے گجرات فسادات کو واپس لوٹانے کا مطالبہ کر کے اپنا ٹوٹر ایکاؤنڈ بلاک کروالینے والی اداکارہ کنگنہ رناوت نے کو جو ہے اس وقت کرونا متاثر ہوئی ہے خودوسی نے جو ہے اس بات کی تلا دی ہے انشٹاگرام آکاؤنڈ کے ذریعے سے کچھ علامتوں کے بعد اس نے اپنی جانچ کرائی تھی اور ریپورٹ سے پتا ہے کہ چلا ہے کہ وہ کرونا پوزیٹیو ہوئی ہے اور انہوں نے یہ خبر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے خود کو قارنٹین کر لیا اور ڈاکٹروں سے مشورہ لے رہے اس بات کی تلا دی ہے بھائے گئے بناظرین اگرامی اس متنازع اور نفرت پھیلانے والی کنگنہ کے متاثر ہونے کے بعد کرونا سے الگ الگ طرح کی ممیز اس وقت جو ہے وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں بھائے گئے بناظرین اگرامی آئیے بھارت میں کرونا بہران کی دوسری لہر سے پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے ایک اہمترین سوال نکل کر کے سامنے آ رہا ہے کہ کیا کرونا بہران سے نمٹنے میں ناکامی سے بھارت کی شناخت اور اس کی ساخ عالمی سطح پر کتنی متاثر ہوئی ہے بھارت میں کرونا بہران کی دوسری لہر سے پیدا ہونے والی صورتحال میں امریکہ نے ایک سو میلین ڈالر سے زیادہ کی امداد فراہم کی جہاں اس بہران میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں مزید تبدیلیوں کی توقع کی جارہی ہے وہیں یہ تنقید بھی کی جارہی کہ امریکہ کی جانب سے اس بہران سے نمٹنے میں بھارت کی مدد کی پیش کچھ تاخیر سے کی گئی ایک سوال کیا جارہا ہے کہ کیا کرونا بہران نے عالمی سطح پر بھارت کی ساکھ کو متاثر کیا یہی سوالات امریکی دالحکومت واشنگٹن ڈی سی کی جارج واشنگٹن نیورسٹی میں قائم سیگور سینٹر فاریشن اسٹیڈیز کے زیر احتمام ہونے والی ایک گفتگو میں پوچھے گئے گفتگو میں ادارے کے سابق تاریب علموں نے حصہ لیا جو بھارت میں کام کر رہے ہیں اور کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر سے پیدا ہونے والے بہران کا بہور جائزہ لے رہے ہیں اس گفتگو میں بھارت کی پروتھم ایڈیوکیشن فانڈیشن میں عالمی تعاون سے کی جانے والی کوششوں میں شریک احتیدار تانوی بنرجی کارنے کی انڈیا میں سیکیورٹی اسٹیٹیز پروگرام کے رابط ایک اور تحقیقی معاوین راہو البھاٹیا اور اقوام متحدہ کے لئے بھارتی مشن کی سابق انٹرن اکشے صدراز اور نئی دہلی میں ایک سٹیل کمپنی کے سپلائی منیجر ویہوجین نے شرکت کی گفتگو کی مرزبانی میں انہوں نے الگ الگ طرح کے اپنے اپنے آرہ قائم کی ساق پر بات کرتے ہوئے راہو البھاٹیا کا ماننا تھا کہ دوسری لہر کے دوران بھارت کمزور نظر آیا اور سترہ برس کے بعد اسے امداد لینی پڑی انہوں کا کہنا تھا کہ امریکی محکم خارجہ نے بھارت کو کوویڈ نائنٹین سے متعلقہ ایک سو ملین ڈالر سے زیادہ کی امداد فرام کی ہے انہوں نے معذرت کے ساتھ اس امید کا بیظہر کیا کہ بھارت بے پناہ سلاحیت رکھنے والا ملک رہا اور جلد اس بھاران پر قابو پالے گا تانوی بنرجی کا ماننا تھا کہ کورنا بھاران سے بھارت کی ساق پوری طرح سے متاثر ہوئے عالمی ستہ پر انہوں نے بتایا کہ بھارت کو بھوٹان سے آکسیجن مانگنی پڑی اور ریاست پنجاب نے پاکستان سے آکسیجن مانگوانے کے لئے خصوصی کوریڈر بنانے کی درخاص کی اکشہ صدراز کا کہنا تھا کہ بھارت کو اس بھاران سے سیکھنے کی زورت ہے تو انہوں نے کہا کہ بھارت کی ساق طویل متتکلی متاثر نہیں ہوئی اور بھارت جلد ہی بھاران سے سنبھلنے کی صلاحیت رکھتا ہے ویبی جن کا ماننا تھا کہ پہلے ہمیں اپنے گھر کے مسائل کو نمٹانا ہوگا اور پھر عالمی قوت بننے کے جانب قدم بڑھانا ہوگا بھائی اپنی ناظرین کے نامی الگ الگ لوگوں کے الگ الگ آرائے ہیں لیکن اس مرتبہ جو کورونا کی دوسری لہر آئی بھارت کو جس ادناد میں پورے عالم میں بدنام کیا اور ساتھی اس کی جو شناخت اس کی پہچانتی اس کو متاثر کیا وہ تاریخ میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا یہی وجہ ہے کہ جو اس وقت نیشنل میڈیا کچھ بولے نہ بولے لیکن عالمی سطح کا میڈیا پوری طرح سے کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر کو پھیلنے کو موڈی اور ویجی پی حکومت اور مرکزی حکومت کو ذمہ دار ٹہرا رہا ہے ناظرین اگرامی آئیے بات کرتے ہیں ایک اور خبر کی اور وہ ہے ایران اور سعودی عرب کی دوستی کو لے کر کے الگ الگ طرح کی تفسیرات ہی رہتے ہیں سعودی عرب کی ازاد خارجہ کے اہدیدار نے جمعہ کو کہا کہ سعودی عرب اور ایران علاقائی کشیدگی میں کمی چاہتے ہیں لیکن نتیجے کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا بہت قبل از وقت ہوگا ان کا ماننا تھا کہ ریاض قابل تصدیق ادامات دیکھنا چاہتا ہے خبر رسہ ادار ریٹرز کی مطابق سعودی ازاد خارجہ میں پالیسی پلاننگ کی سربراہ سفیر رائد کریمیلی کے بیان سے پہلی بار اعلانیاں تصدیق ہوئی ہے کہ دو حریف ملکوں کی درمیان براہراس مذاکرات ہو رہے ہیں سعودی عرب اور ایران کی درمیان تعلقات دوہزار سولہ میں منقدے ہو گئے کریمیلی نے روٹرز سے باتشیت میں کہا یہاں تک سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ مذاکرات کا تعلق ہے ان کا مقصد علاقے میں کشیدی میں کمیلانے کی طریقی تلاش کرنا ہمیں امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے لیکن کسی قسم کے حتمی نتائج تک پہنچنا بہت زیادہ قبل از وقت ہوگا ہم قابل تصدیق ادامات کی بنیاد پر معاملے کو پرکھیں گے اعلانات کی بنیاد پر نہیں ناظرین اگرامی سعودی عرب اور ایران کی دوستی اور مذاکرات کو لے کر کے وقتاں پر وقتاں الگ الگ ممالک کے اہلہ الگ وحدہ دار جو ہے وہ بیانات دیتے رہتے ہیں اصل میں جس طرح انہوں نے بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی سطح پر جو ہے دیکھنا ہے کہ دونوں ممالک کتنا خریب ہوتے ہیں اور اپنے جو ہے ان اعتراضات کو یا پھر جو الگ الگ طرح کی جو اعتراضات ہیں اس کو دور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں ناظرین اگرامی مجھے ہم پر اجازت دے جیسا کہ میں نے مارننگ پرائم ٹیم میں بھی آپ لوگوں کو اطلاع دی ہے کہ آج سے دفتر سیدھی بات میں دس دن کی چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے اس کی وجوہات آپ جانتے ہیں بینگلور میں کیا صورتحال ہے حالات بے قابو ہو چکے ہیں اس لئے فیصلہ لیا گیا ہے کہ دس دن دفتر بند رہے گا بہرکائف دس دن میں ممکن ہو سکے تو ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے آنے کی بسورتی دیگر آپ کو اس کو سمجھیں اور ہمیں اجازت دے اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہمارا بھرپوس ساتھ دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رہ میں محبت کا حسین عزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عزیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات